موسیقی السلام علیکم ناظرین ویلکم تو دی پروگرام ان کانورسیشن ویت یوسف مالک گبول سیٹرڈے کے روز ہم آپ کو ایک ایسی پرسنیلٹی سے مراتے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ ایسے کام کیے ہوں جس سے پاکستان کو فخر ہو جنہوں نے معاشرے کے اندر اپنا نام پیدا کیا ہو اپنی صلاحیتیں منوائی ہو ایسے ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کو آپ نے غالباً ایڈورٹائزنگ سے اگر آپ کا دلچسپی رہی ہو تو ایڈورٹائزنگ میں یہ بڑے معروف رہے میڈیا کے ان کو گروہ کہا جاتا ہے جناب جعوید جبار صاحب تینکیو فور بینگ ایس تینکیو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے تعروف کا بہت شکریہ پیک فرنس پائٹ پائپر وہ ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے پیچھے سب چلے جا رہے ہیں کیا سفر تہہ کیا وہاں سے آپ نے بکوز آپ کی جو ایڈورٹائزنگ تھی ایم این جے وہ تو ماشاءاللہ اروچ پر تھی بس ہم نے اپتدا کیا تھا ایسے صاحب وہ اپتفاق سے نائنٹین سکسٹی نائن میں ہم نے ایم این جے ایڈورٹائزنگ قائم کی اور ہمارے پہلے دو کلائنٹس ایک ڈینٹو جین اور ایک ای بی ایم جو آج ای بی ایم انگلیش بسکٹ مینیفیکچرز خاور بٹ صاحب کی قیادت میں اور ان کو میں داد دینا چاہتا ہوں کہ شروع ہی سے بہت ہی ہمارا ایک دلچسپ اور تخلیخی رشتہ بنا ای بی ایم کے ساتھ بالخصوص کیونکہ نئے تصورات یا بالکل ایک نئے رجحان کو انہوں نے ممکن بنایا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈبرٹائزنگ کمپنی اگر کوئی بہت نئی قسم کی چیز پیش کرے تو بڑا رسک یہ ہوتا ہے قطرہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ بہتی نئی چیز سے ذرا خوف زدہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو بہتی زیادہ اور اس خاص چیز میں اس کیس میں آپ نے جس کا نام لیا پیک فرینز پائٹ پائپر تو پائٹ پائپر کا تو بنیادی تصور منفی تھا کہ ایک گاؤں ہیملن جرمنی میں وہاں بہت سے زیادہ چوہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اتنے تنگ آگئے تھے کہ یہ چوہوں کا کیا کریں کہ ایک آیا شخص پائٹ پائپر بجاتے ہوئے اور اس نے کہا کہ میں آپ کے شہر کو آپ کے گاؤں کو اس سے پاک کر دوں گا اور میری قیمت یہ ہوگی میں دھن بجاؤں گا اس پر اور چوہے میرے ساتھ میں لے جاؤں گا تو اس نے اپنا کام پورا کیا جب وہ آیا واپس چوہوں کو پاک صاف کر کر اور اس نے اپنا وہ معایدے کے مطابق مانگا اپنی فیز تو لوگوں نے انکار کیا نے کہا نہیں جی یہ تو ہم نے کہیں نہیں کہا تھا وہ اتنا اس سے اپسیٹ ہوا تو اس نے کہا اچھا میں نے اپنا وائدہ پورا کیا آپ نے نہیں کیا میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس نے پھر دھن بجائی اسی پائپ پر اور سارے بچے جو تھے گاؤں کے وہ اتنے مدھوش ہو گئے اس دھن کو سن کے کہ وہ پائٹ پائپر کے پیچھے چلے گئے اور وہ سبخ اس نے ان کو سکھایا کہ دیکھیں وائدہ جب کرو تو پورا کرو تو ایک طور سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا منفی بچے اس کی پیچھے گئے تو وہ ہم نے جوڑا نا ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک پوزیٹیو انداز میں اس سمبل کو پیش کریں کہ اس کو اگر نام بنا دیں پیک فرینز پائٹ پائپر تو ایک تو وہ اریجنل پائٹ پائپر کا کچھ حصہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا اور پیک فرینز کی جو شکل ہے وہ اتنی انوکھی ہے ایک دروازے کی طرح ہے تو ہم نے کہا پیک فرینز کو ایک دروازہ بناتے ہیں جس کے ذریعے بچے بہت ایک لطف اور ذائخے کا ایک نئی دنیا وہ شناخت کریں گے تو اور پھر اس کے ساتھ موسیقی جو انجو مفندی نے کمپوز کی اور ساتھ ساتھ پھر عالمگیر نے گایا اس کو اور پورا ایک بہت اجتماعی طور پر ایک بہت تخلیخی وہ ایک کیمپین بن گیا اور اس میں ایک کلائنٹ کا اعتماد اس آئیڈیا میں اور پھر ان کا سپورٹ اور ایم این جے نے اپنی طرف سے سب ہماری ٹیم نے مل کر اس کو بنایا لیکن مجھے شرف حاصل ہوا کہ وہ آئیڈیا دیولپ کر کے پھر اس کی فلم بھی میں نے خود بنائی اور اس کا بہت پھر مقبول ترین ہوا اور آج ماشاءاللہ سیونٹی ٹو میں ہم نے اس کو انٹریڈیوس کیا چالیس سال ماشاءاللہ اور ابھی تک جیان اور آج ہم اس کی بات کرنا اور آج وہ پیکجنگ کا حصہ بن چکا ہے ان کا کارپرٹ سمبل بن گیا ہے اتنا وہ مقبول ہوا تو اس میں داد دینی چاہیے عوام کو کہ انہوں نے اس کو مقبول بنانے میں اور کیونکہ پروڈکٹ بھی انہوں نے بڑا میاری قائم رکھا اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کامیابی کے بعد کمپلیسنٹ ہو گئے بلکہ بہت زیادہ ہر کچھ دن کے بعد وہ ایک نئی چیز پیش کرتے ہیں تو اسی لیے ہمیں بڑا شرف حاصل ہوا کے میاری قسم کے اداروں کے ساتھ کام کرنے کا اور اس میں لطف آتا ہے آپ انکساری سے کام لے رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن ایک چھاپ ہوتی ہے ایک کمپنی کی چھاپ ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ سے ہر چیز کی ایک جو آرڈنٹری ہوتی اس کی لیڈرشپ سے ہوتی ہے تو وہ ایڈورٹائزنگ کے اندر ماشاءاللہ آپ نے کیا اس کے بعد آپ اور بھی ایڈورٹائزنگ میں بڑے کئی کیمپینز کامیابی کے ساتھ بنایا ہے جی 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 ایڈورٹائزنگ میں جیسے کام بڑھتا گیا اور بالخصوص جمیل نشتر صاحب مرہوم ایک بہت عالی ہمارے بینکر تھے بڑے بڑے ویجنری آدمی تھے انہوں نے خاص طور پر جب نائنٹین سیونٹی سیون ایٹ میں انہوں نے ہمیں کہا آپ نیشنل بینک کی ایڈورٹائزنگ کریں اور جب انہوں نے ذریع ترقیاتی بینکنگ کا تصور پیش کیا موٹر سائیکلز پر بٹھا کر پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں وہ بینک آفیسرز کو بھیجنا انہوں نے شروع کیا کسانوں کی دہلیز تک تاکہ بینک تک آنے کے بجائے بینک خود ان کو فراہم کرے قرضے اور مشورے کہ کس طرح پیداوار بڑھا سکتے ہیں ایک بڑا انقلابی پروگرام تھا اس پروگرام کو جب ہم نے تشکیل دیا ایڈورٹائزنگ اور پروجیکشن کے پوائنٹ ایو سے اس پر ڈاکیمنٹری بنائیں مجھے پھر اور زیادہ احساس ہونے لگا کہ ایڈورٹائزنگ کے علاوہ بھی کئی اور پہلو ہیں زندگی کے جہاں پر اپنی اگر وقت ہم دیں تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے انسان اور شاید بہت چھوٹے طریقے سے دنیا کو بہتر بنانے میں ہم کچھ مددگار ثابت ہوں تو اس وقت سے پھر ہم نے اپنا دائرہ دلچسپی کا اضافہ کیا اور ساتھ ساتھ ہمارے کلائنٹس نے ہمیں سپورٹ بھی کیا اس میں تو اس کی وجہ سے ہم نے نئے سرحدوں کو تلاش کیا حقیقت کے کہ کس حقیقت میں ہمارے عوام رہتے ہیں ہر ایک کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ وہ چیزیں میٹھی چیزیں قریدیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تو بہت دلچسپ ہے پاکستان ایک انوکھا ملک ہے اور اس میں تلاش کرتے کرتے وہ تلاش آج بھی جاری ہے جمیل نشتر کا اپنے نام لیا میں میں ای نیو ہم ویری ویل اچھا ان کی موسٹیش اپ ٹرن ہوتی تھی تو ایک دن میں ایک دلچسپ پاکستہ رہا ہوں میں اپنے میرا بیٹر سٹم پہ بہت چھوٹا تھا تین چار سال پانچ سال کا ہوگا جی جی وہ آ رہے تھے تو جمیل نشتر اپنے آفیس تھا این آئی سی بیلڈنگ جو ہے جی وہ اے ڈی بی پی کے چیرمنٹ سال پہ تو وہ گاری سے ہوتے ہیں میں نے گاری سوکی تو سمیل نے ہی یل پاپا گارفیلڈ کوئی کارٹون آتا تھا گارفیلڈ کا تو میں نے گاری کھڑی کی میں نے کہا تمہیں گارفیلڈ سے ملاؤں بولا ہاں پلیز تو آئے وہ اپنے کمرے میں جا رہے تھے میں گیا سیکیورٹی جانتے تھے مجھے ا Leyل میں نے چاہم میں نے کہا esse is what he said he had such a laugh he'd come from اسلام آباد جو کچھ ان کی یہاں جاں fian LOOK آئے چاہا آئے تو he was so amused that this is about one o'clock اور چار بدے تک وہ سمیر کے ساتھ بیٹھ کے گف disag fini جاتا идھے اور اوریو وہ کوئی ل dez seaweed وہ و کری بی Absolutely 후 جی گاری سuju بہت we really miss him and the vision he had for banking to really serve the people. وہ ایک ریولوشنری آئیڈیا تھا ہم کا ایگری کلچر بینکنگ کا. absolutely absolutely. and i think پاکستان کو ایسے ویجنریز کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارا خزانہ ہے. we've got two assets. ایک زمینے جو کتنی بنجر پڑی رہے ہیں. صحیح. اور دوسرا asset ہمارے پاس آبادی. population. ہماری عوام بہت بہت صلاحیت ہے. اور اگر تعلیم کا میار صحیح ہو اور یقصہ ہو integrated ہو تعلیم تو پھر بہتر قسم کی ہم زندگی سب کے لیے فراہم کر سکتے ہیں. اور امید ہے کہ اس طرح کے ویجنری لوگ انہوں نے نہ صرف ایگری کلچر بینکنگ میں بلکہ نیشنل بینک میں بھی بہت اصلاحات انہوں نے کی اور جدید ترین آئیڈیاز اس وقت کمپیوٹرائزیشن کو ایڈوانس کیا پرموٹ کیا وگریسلی اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ وہ ایک فارم جو روایتی قسم کا فارم تھا بڑا پیچیدہ اور بڑا فرسودہ ہو چکا تھا تو نشتر صاحب نے وہ فارم کو ری ڈیزائن کیا تو ہم نے جب ڈسکس کیا تو ہمیں محسوس ہوا کہ اس میں بھی ایک ممکنات ہے پیغام کو پہنچانے کی کہ کیا مطلب ہے کیا اس فارم کو بدلنے سے کوئی عوام کو بہتری ہوگی یا ادارے کو تو ہم نے ایک اشتہار اس وقت شائع کیا بائی ری ڈیزائننگ ایک سنگل فارم وی ہی بگن تو ری ڈیزائن ان انٹائر آرگنائزیشن اور یہ ایک فارم کا تعلق آخر ایک سوچ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی بات تھی کہ پاکستان نے اس وقت ایک ایسے بینکر کو پروڈیوز کیا ہم ماضی کو نوستالجیا کہیں ایک اچھی خیالات سے یاد کرتے ہیں یہ کیا ایک ہمارے ہیومن جذبات ہیں کہ واقعی اس ٹائم کے لوگ سوچ تھے وہ ویجنری تھے اور آج کل ہمیں اس کی سخت بطان ہے جذب ہمیشہ ہر نسل سمجھتی ہے کہ جو گزراوا وقت بہتر تھا اور یہ ایک ناغذیر انسان کی انسانیت میں یہ ایک فطرتن پائی جاتی ہے اور کچھ حد تک وہ درست ہوتا ہے لیکن تبدیلی مسلسل ہوتی ہے ہریکلیٹس ایک گریک فیلوسیفر تھا اور اس نے بیوٹیفلی کہ صرف ایک چیز جاری رہتی ہے زندگی میں اور وہ ہے تبدیلی اور اس نے یہ تین ہزار سال پہلے ایک اتنی بنیادی سچ کا ذکر کیا کہ تبدیلی ہی ہے نام زندگی کا تو اگر تبدیلی کو آپ اپنا لیں اور اس میں اس کو ایک مضبط انداز میں دیکھیں کہ جو بھی تبدیلی آتی ہے اس میں ممکنات اچھائی کی بھی ہوتی ہے اور برائی کی اور ماضی جب ہم یاد کرتے ہیں تو وہ ماضی کے اچھے حصے ہی کو یاد کرتے ہیں البتہ اگر خدا نہ خواستہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہو ماضی میں جس سے ہم گزر کر سروائیو ہم کر چکے ہوں جس طرح 1947 میں لاکھوں لوگ جو منتخل ہوئے آزادی کے وقت وہ تو کبھی نہیں بھول سکتے لیکن انسانیت میں یہ بھی بہت قابلیت ہے کچھ جو بہت تکلیف پہنچانے والا حصہ رہتا ہے ہوتا ہے زندگی کا وہ بھولنے کا بھی صلاحیت رکھتے ہیں یا اسے دبانے کے بھی اور نئے دن کو اور نئے روشنی کو امید کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں اگر آپ ماضی کو سمجھیں کہ ایک بہت بہتر دور تھا لیکن آنے والا دور اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے آپ اگر دیکھیں اس کی جستجور آنے جائے لیکن کیونکہ گزشتہ بیس تیس سال میں یقیناً کئی چیزوں میں ہم بگڑ گئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں کتنی تبدیلی آئی ہیں بے شک وہ ٹیکنالوجی کی تبدیلییں ہوں لیکن صحت کے اعتبار سے دیکھیں ہم بے شک ہسپتالوں کے حال اور ابھی بھی ہمارے بہت ہائی موٹیلٹی ریٹ میٹرنل موٹیلٹی ریٹ سے خوش نہیں ہو سکتے لیکن عام طور پر اوسطن ایمیونائزیشن کا لیبل جس مقدام بچے بچارے گزر جاتے تھے بغیر ویکسینیشن کے وہ آج بہت تعداد کم ہو گئی ہے اسی طرح کئی اور نئے ایجادات کی وجہ سے سہولیات بڑھ چکی ہیں تو اگر ہم توازن حاصل کر سکیں اپنی زندگی میں آبادی کا بڑھاؤ ذرا روک کر اور توازن پیدا کریں اپنے ذرائع اپنے وسائل اور ہماری حقیقت سے ہماری ضروریات سے تو آج کا بھی دور بہتر ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی سو ون شوڈ اف کورس ٹریجر دا پاسٹ جو گزرا ہوا ہے وہ ہمیشہ ایک انوکھا درجہ رکھتا ہے یادائش کا اپنے سپنوں کا اپنی حقیقت کا اور ساتھ ساتھ مستقبل امید کی کرن تو ہمیشہ نظر آنی چاہیے اور آتی ہے آپ نے اچھی بات کی لیکن میرے خیال میں looking at the broader picture آپ دیکھیں تو جو ہم تبدیلی کی جو ہم بات کرتے ہیں اور ہم broader picture کو دیکھیں اگر ہم specific ہو جائیں کسی topic کیو پر تو اس کے اندر آپ کو کمی بیشی نظر آسکتی ہے لیکن اگر broader picture دیکھیں جیسے technology کا آپ نے ذکر گیا تو ہم دنیا آگے ہی بڑی ہے صحیح پیچھے نہیں ہٹی ہے آگے ہی بڑی ہے absolutely mobile phones کا دیکھیں کیا revolution ہے کیا آپ کے جیب میں آپ کا دفتر ہے absolutely آپ چلتے پھرتے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں آئی پیٹ کو دیکھ لیں آئی پیٹ جو انخلابی ایک وہ چیز ہے یہاں اتنی زیادہ عام نہیں ہوئی ابھی تک کیونکہ اس کی قیمت ماشاءاللہ ابھی تک 45-50 ہزار کے لگ بھگ ہوتی ہے لیکن اگر آپ آئی پیٹ کو دیکھیں واہ میرے بیٹے کمال جبار صاحب مجھے دکھا رہے تھے اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے اسے بنایا ہے آپ کتاب کو بھی کتاب کا احساس بھی ملتا ہے کیونکہ you can download a whole book اور اس کو ورخ جو پلٹنے کا ایک لطف آتا ہے نا وہ اس میں بھی انہوں نے اس کو سوفٹ ویر دیوی ہے کہ آپ ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ خود بخود ورخ پلٹتا ہے تو اتنا قریبی انہوں نے کوشش کی ہے پہنچانے کی آپ کو کتاب سے جو لگن محسوس ہوتی ہے کتاب کو اٹھا کے پڑھنے کی تو اور اتنی نفاست clarity quality of color اور variety of choices تو یہ ایسی انقلابی تبدیلی تیس سال قبل نہیں تھی اور یہ سہولت بہت ہی ایک سنہرہ اظہار ہے اس خوبصورت دنیا کا جس میں ہم اس وقت زندہ ہیں اور اس کے جس کے لیے ہم ہمیشہ i think we should appreciate it and be glad for what is today's world we'll appreciate it even more after we come back after a short break ناظرین ایک break لیتے ہیں اور اس کے بعد جاوی جبار صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے موسیقی 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 موسیقی